لیکن اب آئیے علم والوں نے کیسی تشریح کی جن کے پاس علم تھا علم کے ساتھ بابِ مدینة العلم کا فیضان بھی تھا ان کے پاس علم بھی تھا علم کے ساتھ خلفائیں راشدین کے جذبات بھی تھیں ان کے پاس علم بھی تھا علم کے ساتھ صحابہ اور اہلِ بیت کے قائد و نظریات پر نگاہ بھی تھی ان لوگوں نے کیا تشریح کی اب سنو انہوں نے یہ مطلب نکالا نا کہ میری قبر کو عید گاہمت بناو مطلب یہ ہے کیا مطلب ہے کہ میلہ مت لگاؤ جیسے عید گاہ پہ لگاتے ہو لیکن اب عاشقانِ رسول اس کی تشریح کرتے تو یوں کرتے ہیں رسول اللہ جو کہتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں اور ان کا کہنا سمندروں کو کوزے میں سمیٹھ دیتا ہے یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے حدیث سمجھنے کے لیے بڑے مدرسے کا سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے حدیث سمجھنے کے لیے مصطفی جان رحمت کی وفا چاہیے حضور کی وفا داری چاہیے تبھی جان کر حدیث سمجھ میں آتی ہے ورنہ پوری زندگی بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا اللہ اکبر اب عاشق کیا تشریح کرتا ہے میری قبر کو عید گاہ مت بنانا عید گاہ آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے ہے کہ اگر ہے تو بتا دو نہیں ہو تو بھی بتا دو نہیں ہے ہمارے شہر میں پانچ چھ عید گاہ ہے میں بھی ایک عید گاہ کا خیر سے امام ہوں آپ کے یہاں بھی اور ہوں گے ممبئی میں اور علاقوں میں آقا فرماتے ہیں میری قبر کو عید گاہ مت بنانا مطلب کیا عاشق کہتا ہے کہ آپ بتائیں عید گاہ پر بڑے سے بڑا متقی آزم بڑے سے بڑا مفتی آزم حضرت قبلہ حضور نظامیہ صاحب بھی اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں میری اپنی معلومات کی مطابق امامت فرماتے ہیں ہے نا پانچ وقت مسجد میں جاتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں حضرت علامہ صاحب بھی حضور ہمارے مرشد اجازت سرکار امین ملت کے خلیفہ ہیں مہارہ رکھ مشاہیق کے بڑے چہیتے بھی اور چہانے والے بھی یہ بھی عالم اچھے ہیں یہ بھی پانچ وقت مسجد جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں پانچ وقت مسجد جو سچا مسلمان ہے وہ پانچ وقت مسجد جاتا ہے پھر اس کے بعد سال میں دو تین مرتبہ میں شریف بھی جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ تو ہر چھٹی جاتے ہیں کچھ لوگ جمعہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں بہرحال سب کا اپنا اپنا ذوق ہے لیکن ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا آپ کے بمبئی کا جو سب سے بڑے سے بڑھ عالم و مفتی و دنیا کا عالم و مفتی و مفتی اعظم و مفتی عالم و قطب عالم و قطب عظم و قطب و عبدال و ولی کچھ ہو وہ ایدگا کتنی مرتبہ جاتا ہے سال میں سریف دو مرتبہ جاتا ہے ایدگا کا امام بھی تیسری مرتبہ نہیں جاتا وہ بھی دو ہی بار جاتا ہے یا اید پڑھانے جائے گا یا بقری اید پڑھانے جائے گا اور لوگ کتنے بھی پریزگار متقی ہو یا تو اید پڑھنے جائیں گے یا عید پڑھنے جائیں گے یا بقر عید پڑھنے جائیں گے میرے آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا یعنی جیسے عیدگاہ پر دو مرتبہ سال میں آتے ہو ایسے دو مرتبہ متانا جب جب موقع ملے جب جب آ جایا کرنا منظار قبری بجبتلو شفاعت سبحان اللہ نارے تک